موسیقی کیا آپ بات کر رہے ہیں حسین آپ یہ سب تو ٹیلی پیتھی تقنیق سے ہی ممکن ہو سکتا ہے مجھے تو مطلب ابھی دماغ میں یہی آ رہا ہے اور انسان ایسا کر کہاں سکتے ہیں کر سکتے ہیں جوسنا اور بلکل کر سکتے ہیں ہم اسی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایلن مسک کی کمپنی نیورا لنک نے ہیومن باڈی میں ایک ایسی برین چپ لگا دی ہے جس کے بعد انسان کے صرف سوچنے بھر سے وہ کام ہو جائیں گے اور اتنا ہی نہیں اس چپ کی مدد سے جو نیترہین لوگ ہیں وہ دیکھ پائیں گے جو پیرلائزڈ ہیں وہ چل پھر سکیں گے ہاتھ پیر انگلی ہر باڈی پارٹ کا مومنٹ اس چپ کی مدد سے ہو پائے گا لیکن یہ چپ آویلیبل ہونے میں تو ابھی وقت لگے گا نا حسین اور سوال یہ ہے کہ یہ نوبت آتی ہی کیوں ہے ویسے بہت اچھی بات حسین آپ کر رہے ہیں مطلب بھوششے کی گرب میں کیا کیا چھپا ہے وہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے لیکن جو پوجہ کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے نوبت اس لیے آتی ہے کیونکہ آج کل ینگ ایج میں جو لائف سٹائل بگڑتی ہے ہم سب ہی کی وہ وقت سے پہلے بوڑا کر دیتی ہے بہت کم عمر میں ہڈی مسلز نظر کمزور ہو جاتی ہیں لوگوں کو تو انگلیوں میں دردونے لگتا ہے لیکن افسوس لوگ یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں اور تبھی تو دنیا کی پچاسی فیصد آبادی نشکری یعنی ان ایکٹیو لائف سٹائل جی رہی ہے یوگ ورکاوٹ تو چھوڑیے وہ تھوڑی دیر واغ کرنا بھی پسند نہیں کرتے اس سے ہارڈ ڈیزیز اور باقی گھاتک بیماریاں لوگوں کے بیچ بڑھ رہی ہیں جبکہ واغ کرنے سے ہی ہر سال 40 سے 50 لاکھ موت کو ٹالا جا سکتا ہے مطلب واغ کیسے کرے ہیں حسین کیونکہ لیٹس سروے بتاتا ہے کہ موبائل کی وجہ سے پیدل چلنا لگ بگ بند ہے صبح اٹھے ہی لوگ تہلنے کی بجائے سیل فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں دن کے 24 گھنٹے میں سے 5 سے 6 گھنٹے موبائل پر ہی گزار دیتے ہیں M&C's میں جوب کرنے والے تو 8 گھنٹے لابٹوپ اور پھر 5 سے 6 گھنٹے موبائل پر بتاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ینگ ایج میں ہی لوگوں کی دل کی صحت بگڑ رہی ہے ہارٹ اٹیکس کے کیسز آ رہی ہیں 20 سے 30 کی عمر میں شگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک کولیسٹرول کی دکت بڑھ رہی ہے اور جو رہی صحیح قصر وہ خراب کھان پان پورا کر رہا ہے دنیا میں 60 فیصد لوگ فاس فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے مٹاپا کینسر جیسے گھا تک روگ لوگوں کو ہو رہے ہیں تو چلیے ایک ہیلدی لائف کے لیے آج ہر بری عادت کو چھوڑنے کا سنکلپ لیں پرند لیں اور سوامی رامدیو کے ساتھ روزانہ یوگ کی شروعات کریں سوامی جی میں نظر بھی آ رہے ہیں کہیں ویدیشی دھرتی پر آج ہیں سوامی جی پردام بہت بہت سواغت ہے آپ کا پردام سوامی جی دوبائی کی مارتیں لگ رہی ہیں تو آپ یہ جو اوچی اوچی مارتیں دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیچھے برد کھنیپا ہے اور اس برد کھنیپا کی پیچھے بادر بہت سندر لگ رہے ہیں موسم بڑا سوہانہ ہے اور میٹھی میٹھی تھنڈ ہے جیسے نومبر کی شروعات میں ہوتی ہے کچھ ایسی ہی ہے اور اس میٹھی میٹھی تھنڈ سے اور صبح صبح کی اس صبحانی صبح سے کیونکہ یا کچھ زیادہ ہی صبحانی صبح کیونکہ ہم آپ سے ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے ابھی یہاں اور مہارت کے پیکشا اور ہم ریال ٹائم پر یہاں سے جلائیو کر رہے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے ہم دیشوی دیش میں کہیں بھی رہیں کترے ہی کام ہو یوگ سرو پر ہی ہے جیون میں بہت سے کاریاں ہیں بہت سے اتردائی تو ہم پر ہوتے مجھ پر بھی ہوتے یوگ ہے ادیوگ ہے گھر پریوار بزنس سویہ پار سنسار کے بہت سارے کام سب کے اوپر ہوتے ہیں ہم لمبے لمبے شانسوں کے ساتھ سنوڑ مسکار کرتے گئے کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے لاکھ اتردائی تو سر پر ہوں یوگ کبھی نہیں چھوڑنا ورکاؤٹ کبھی نہیں چھوڑنا اور جو یوگی ورکاؤٹ یہ بھی گجبکار کر آج یہاں برج خلیپا میرے پیچھے ہے اور چانوں طرف یہاں بہت تکتا کی چکا چوند ہے لیکن اس بہت تکتا کی چکا چوند کے بیچ میں بھی یوگ بلند ہو رہا تو یہ ایک تو سوری نماز کا دوسرا یوگی جوگین کے بارہ بھیاس یہ جو روج ہم تین سے پانچ منٹ کا پابر یوگہ کراتے ہیں تو اس سے بڑی اورجہ ملتی ہے سوامی جی بھات تکتا کی جو چکا چوند وہاں ہے اور اسی چکا چوند سے جڑی بھی ایک پراکاشتہ والی چیز جسے چپ کہا جاتا ہے اور یہ چپ دنیا بدلنے والی ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے اور ایک ایسی چپ بن کر تیار ہو گئی ہے سوامی جی جو سوچنے بھر سے وہ تمام کام کر دے گی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کمپیٹر موبائل لیپ ٹاپ آپ جو سوچیں گے یعنی کوئی بھی سوچ رہا ہے جو سب کچھ اپنے آپ آپ اوپریٹ ہونے لگے گا اور سب سے بڑی بات جو اس کی سوامی جی دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ اس چپ کی مدد سے دیکھ پائیں گے جو لوگ پیرلائزڈ ہیں وہ چل پھر پائیں گے جن کے ہاتھ پیر میں ٹھیک سے مومنٹ نہیں ہو رہا ہے وہ مومنٹ کر پائیں گے یہ سب کچھ سائنس کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا یعنی اب ناممکن جیسا کچھ بھی نہیں ہے یہ خیال آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بات یہ خیال بہت اچھا ہے ایلن مسک سے لے کر کے دنیا کے بڑے بڑے دھناٹیا لوگ دھنکو بیر جو پوری دنیا کی دولت کے مالک ہیں وہ ایسا سوچ رہے گی اس دیکھ تو پیسہ بہت کبھائیں گے اور اب اس لئے ایک بڑی اپلپ دھی تو دنیا تو یہ ہوگی ہوگی لیکن ایک بات گہنا چاہتا یہ نوبتی نہ آئے میرے بھائی اب مجھے تو اس چپ کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ مجھے آنکھوں کے لیے نہ کانوں کے لیے نہ برین کے لیے نہ مجھے برین سٹوک ہوگا نہ مجھے پیڑا ایسی سوگا اور نہ ہی مجھے اس چپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں تو روز یہی دنب اٹھک لگاتا ہوں کتنی ہی تھند ہو کتنی ہی سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو یوگ نہیں چھوڑنا اور جو میری طرح یوگ کریں گے اور آپ تو کڑاکی کی سردی سے میٹھی والی سردی میں گیا ہے یہ تو بتایا میں نے تھوڑا سا پاوری ہوگا تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن لیکن شیخ زائد صاحب کو خبر آپ بھیجوا دیتے وہ بھی آج آپ کے ساتھ یوگ کر رہے ہوتے یہ بات تو ایک دم ٹھیک آچانا کارکرم بن گیا تھا نہیں تو آج سب کو بلا لیتے اچھا سوام جی سوام جی سائنس کا روز بروز اور ایڈوانس ہونا اپنی جگہ ہے لیکن کوشش تو دیکھئے یہی ہونی چاہیے ہر کسی کی کہ وہ اس اسٹیج تک پہنچے ہی نہ کہ اسے اس طرح کی چپ کی ضرورت پڑے کسی دوا کی بلکہ ضرورت پڑے لیکن لوگوں نے اپنی لائف سٹائل کو اتنا بگاڑ لیا ہے اتنا خراب کر لیا ہے کہ لگتار بیمار پڑتے رہتے جیسے ایک موبائل کی عادت کو آپ دیکھ لئے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موبائل سے چپکے رہنا اتنا کی بیماری بن چکی ہے تو موبائل سے ڈیٹاکس کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس ایڈکشن ہے موبائل کا ڈیجٹل سروانگاسن یہ تو بانتی چبردست ہے یہ دو افیاس کرے ایسے یہ 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 آسروں کے رازہ ہے دو اچھا جگ نیا نام دے دیتے ایک ہے راجہ اور ایک ہے رانی شیر شاہ سن راجہ ہے سروانگاسن رانی ہے رانی راجہ مہاراجاؤں کا راج چلا گیا لیکن سیرش آسن سیرش پر ہے تو جو سیرش آسن کریں جو سروانگاسن کریں اور دیکھو یہ بڑا چبردست ہے یہاں دوبائی کی دھرتی سے یہاں بھی راجہ رانی ہے اب ان کے شبد بدل جاتے ہیں لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ اپنے بھیتر کا جو سامراج ہے اور اس سامراج میں اپنے آتما دیشتھان پر جو یہ یوگی شرعبند کا شبد ہے اپنے بھیتر کے سامراج پر اپنے بھیتر کے سوا ادیشتھان پر جو ایک راجہ کی طرح راجہ کرت ویسے سنسکت میں اس کو کہتے راجری دیپت جو پرکاشوان جیوان جینا چاہتے جو اپنے نجتہ کے پرکاش میں جیوان جینا چاہتے ہیں یہ ڈیجیٹل ڈیٹوکس کے لیے اور تمام طرح کے یہ سب بھوتی خطرناک ہے ڈیجیٹل ایڈکشن اور اس میں یہ بھوژنگ آسن اوہ اوہ اس کو ڈسنے کا کام کرے گا اور جو شیر شاہ سن سرو آسن کر لیں گے سور نمس کر لیں گے اور یہ بھوژنگ آسن تو ایسے پاسٹ تھوڑا دس بار سرو کر کے ایسے سو بار تک کرنا تو جو سنا جی کی طرح جی سے ہماری پہلوان بہن اتنی بلوان اور سوامی جی سب جی سنا جی منعکسی جی پہلوان پہلوان بھی چل رہی بڑی بلوان سیم ٹو یو آپ تو مہا بلوان ہیں سو آخر میں آپ خیال کر ہی لیتے ہیں یہ بھی اچھا ہی ہے سوامی جی لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فون کی جو لط ہے یہ کیسے چھوٹے گی آپ اتنا بڑا سمراج چلا رہے ہیں آپ فون سے کیسے بچے رہتے ہیں دیکھو فون جو ہے میں دور پھینک رکھا او دور رکھتا اپڑا تو ارے بھئی جو ہے فون سے دنیا نہیں چلتی اپنے بھیتر کی آنترک فورس سے دنیا چلتی ہے اپنا شریر بل اندری بل منو بل آتما بل جب پربل ہوگا نا ہم سہی سہی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے سہی سہی ویویق سے جان پر جان ویجیان انسان دھان سے سینٹی ٹیمپری مینٹر سے اور کیول جان میں اسی نہیں پھر اس کے پرتی اپنا ڈیووشن ڈیووشن ڈیوشن 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 اسے جان کو کہتے جان یوگ اور ڈیوشن 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 اکھنڈ آگے بڑھتے چلی جان یہ موبائل یہ ٹی یہ تمام طرح یہ سب صحیح ہوگی یہ آپ کی داسی ہے آپ اس کے دانس نہ بنے ٹھیک ہے سوامی جی بہت پہلے ایک مہامانہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کر لو دنیا مٹھی میں اب لوگوں نے دنیا مٹھی میں کر لی اب پتہ مٹھی میں لیکن مٹھی میں اس موبائل کو پکڑ کے مت رکھو مٹھی میں پکڑ کے رکھو سنکلپ کو مٹھی میں پکڑ کے رکھو جد کرو اور دنیا جیتو اس جد کو اس سنکلپ کو سنکلپ سے سدھی اور آتما بھی جیسے وشو بھی جائے دوسروں پہ جیسے پہلے خود پہ جائے کرے تو یہ یوگ سے یہ حاصل ہو جاتا میرے بھائی حسین جی ساری ٹیکنولوجی سائنس ساری دنیا کے جو بھی نوتن انسندھان ہیں ان سب کا اپیوگ کرنا ہے لیکن ان کے اپیوگ میں ہم اپ بھوکت باد کے پونجی باد کے کنجوم ریجم کے سکار نہ سوامی جی لیمٹ کی باریک سی لائن ہے جسے لوگ پہچان نہیں پاتے اور اس کو پہچان نے کی ضرورت ہے اور وہیں سے اپنے آپ چیزیں ٹھیک ہونے لگیں بہرحال سوامی جی دیکھئے موبائل کے وجہ سے لوگوں کی جو فیزیکل ایکٹیویٹی وہ کافی کم ہو گئی ہے اور دل کیسے مضبوط ہو نوجوانوں کا اور کولیسٹرول جو وہ کیسے قابو میں رہے یہ دو چیزیں پہلے کروئی دل دماغ یہ یہ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوں گے تو دل نہ جانے کب دھوکہ دے دے اور دماغ نہ جانے کب دردر گھما دے تو کیا کرے تو ایک تو یہ کرنا چاہیے ایسے یہ ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی کروں گا اور اس کے لئے پانچ ابھی بتانے والا بیلکل ایجی ہے اور خالی پہ لہسون کائے کی گھی میں اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس میں پھر سیندھا نمک ڈال کے 3 5 10 11 تک سب کے لئے سیف ہیں اور جن کو بہت زیادہ کولیسٹول بہت زیادہ آرثریٹیز بہت زیادہ ہارٹ کی ڈیزیز بلوکیج اور بہت زیادہ لو ایمینیٹی ہے وہ وات روگوں کا پورا ایک کڑبہ اس پر اٹیک کر دیا ہے تو لہسون کار پھر ہم نے اس کے لیپیڈوم جو ریڈ پھر کھالی پیٹ کارڈیو گریٹ کھانے کے باد ڈھردام رہی نہ تو کبھی کسی کو پیس میکر کی ضرور پڑے گی نہ بائی پاس کی نہ انجو پلاس ٹکی اور کسی کے بہت زیادہ پلپیٹیشن ہوتا ہے وہ پلپیٹیشن وہ دھڑکنے بھی لوگوں کی ٹھیک رہیں گی سب کچھ آپ نے جیسے بولو نا یہ سنت لن کی مریاد کی ایک بات باری کسی ریکھا ہے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو ہات کی ڈھڑکن ساری چیزیں ایک پرواہ سے بیلنس ڈوے میں چلتی رہے جیسی بھی تر لیور کیڈنی برین ہات کا فنکشن ایک یہ سارا آسمان اوم سوست پانتھام انوچرے مسور چندر مسا بھی دکھا تو دیا ہمارا کیمرے میں بھی اکلوتا ہی آج سارے کام کر رہا ہے آجاؤ بیٹا ادھر آجاؤ دیپک چاند دکھا رہے اور ہم بھارت کے لوگ دوبائی والا چاند دیپک چاند دکھا رہے کیا بات ہے سور چندر جیسے پرواہ سے نیرانتر چل رہے سارا سشتی چکر اور موڈی جی رام مندر میں پانتھا یہ نیا کال چکر ہے نیا کال چکر میں جیون چکر ہمارا بادیت نہ ہو جائے ہارٹ کا چکر بادیت نہ ہو جائے اور سات جار چھ سو لٹر دن بھر بلڈ پمپ کرتا ہے اور ایک لاح کلومیٹر لنبا سرکولیٹری سسٹم اسی سے چلتا ہے جیون چکر اسی سے چل رہا اس کے لئے دیکھو یہ بڑی جبردست بھیاس ہے تھوڑے سی ابھیاس ہے یہ تو سب کر سکتے چلوپ اگر پیدل چلنے کی آدت ڈال لی جائے تو ہر چالیس سے پچاس لاکھ موت ٹالی جا سکتی ہے سوامی جی روگوں کا یہ جو کنبا ہے وہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے جن کا لائف سٹائل خراب ہوتا ہے اور آپ اکثر ان پر زور بھی دے چکے ہیں تو ٹہلنے تک کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اب ان کو سمجھائیے کہ ایک ٹہل نہ کتنا ضروری ہے باقی چیزیں تو ہیں ہی ایڈیشنل آڈ آن اور یہ چوبیس گھنٹے کو اور تالیس گھنٹے میں کیسے بدلا جا دیکھو وقت ہے کم وقت ہے کم لمبی منجل تمہیں تیج خدم چلنا ہوگا اے پادمة پسھانت کی پتھی کو تمہیں نو تن پتھ گھڑنا ہوگا وقت ہے کم لمبی منجل تمہیں تیج خدم چلنا ہوگا تو دیکھو less physical activity is the main cause of all diseases Stress is the main cause of all diseases unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases یہ جو دھی دھریتی سمرتی کی ویبھرانتی ہے دھی دھریتی سمرتی ویبھرسٹاہ کرم یتکورتے اشبھم پرجیا پر آدم تم ودیات سروا دوشا پرکو پھڑم اب یہ جو رشیوں کے وچن ہے نا ان کو جرہ گوھر سے سننے کی ضرورت ہے تو یوگ کو لائفٹائل بنائیں اور دیکھو یہ تہننے والی بات میرے گلے نے اُترتی بھائی دیکھو ہم تو وشد روب سے بھائی دنڈبیٹھک والے وقتی ہیں صبح اُٹھ کر کے تہلنا یہ بوجرگوں کا کام ہے اور جن کی ایج چھوڑی میڈیم سی ہے وہ تیز چلے اور جو جوان ہیں نا بھائی کم سے کم ساٹھ سال تک اب میں دھیرے دھیرے بڑھاتا رہوں گا دس بیس برشوں میں ستر اسی سال تک تو دوڑنا چاہیے تہلنا یہ تو بوجرگوں کا کام ہے اور یہ بھی نہیں کرتے جو بتاؤ یوہ ہو کر کے جو دوڑ نہیں پا رہے ہیں وہ کیا کھا کے دنیا جیت لیں گے تو ان کو تو میں سب سے کہوں گا کہ صبح اُٹھ کر کے آپ جدی ایسے روز ہماری طرح سے یہ دنڈبیٹھکا دی نہیں لگا پاتے تو کوئی بات نہیں کم سے کم یہ بٹر پھائی کر لو کم سے کم یہ کر لو بھسرکہ کا پہل بھات یا نلوم ملوم کر لو تو جو دوڑ سکے ان کو دوڑنا چاہیے جو چل سکے ان کو تیجی سے چلنا چاہیے پھر باقی کو تو ٹھہلنا چاہیے اور جو سائیکل پر جا سکے ان کو موٹر سائیکل پر نہیں جانا چاہیے جو کہاں موٹر سائیکل سے ہو سکے وہاں پھر گاڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس پرکرتی کے پرتی بھی ہمارا ایک اتردائیت تو ہے ہم اپنے ساتھ ہی نہیں پورے اسٹیتوں کے ساتھ انجسٹس کرتے ہیں جب ہم بھوتک سنسادھنوں کا بھی دروپیوک کرتے ہیں میرے بھاہی بھگوان کے کرمپل ویوستہ نیای ویوستہ سشتے کا ویدھاون بڑا مضبوط ہے اور اس کرمپل ویوستہ نیای ویوستہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو میں اپنے سر پر اس بات کو کہہ رہا ہوں مسیح سے لے کر کے بھرمگوان بودھ مہاویر گرونانہ کے دیو جی سے لے کر کے کنفیوسیس جو بھوتک واد کے اندر سامنے واد کے سمتہ کے نیای کے بہت بڑے ادھخوشک ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ویقتک جیون میں کیا اس کے بینا بھی میرا گجارہ ہو سکتا ہے یدی سائیکل کے بینا گجارہ ہو سکتا ہے تو چل کر کے تیج چل کر کے دوڑ کر کے جائے یدی جو ہے موٹے سائیکل کے بینا گجارہ ہو سکتا ہے تو سائیکل پر جائیں ایسے نونتم سنسادھنوں کو اپنا کر کے اور میں اپنے بارے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں برا لگتا ہے اتما شراغہ جیسی لگتی ہے لیکن گروہ کرپا پربھو کرپا سے بھگوٹا نگرہ سے میں ایسا جیون جیتا ہوں جہاں کم سے کم سنسادھنوں کا اپیوگ کر کے لیکن سوامی جی اگر کوئی یوگ اپنا لے گا سرشتے اور اس سمشتے کے لئے کیا یوگدان دے سکتا ہوں تو اس بھوٹکتہ سے آزادی ملنا آسان بھی ہو جائے گا بہرحال سوامی جی ہم آپ کے پیچھے دوبائی کی چکا چون دیکھ پا رہے ہیں لیکن مجھے یاد آرہا بھی کچھ وقت پہلے تصویریں آئیں تھی سعودی عرب کے مکہ سے جہاں حالی میں چیمپینشپ یوگا چیمپینشپ کا ایجن ہوا تھا اور خود سعودی کی سرکار نے اسے آرگنائز کیا تھا کیا بات ہے اور اس یوگا چیمپینشپ کو کروانے کی پیچھے سرکار کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ فیزیکلی اور منٹلی یوگ سے فائدہ اٹھائیں اور یہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے کہ یوگ کتنا فائدے مند ہے تو سوامی جی اب یہ دیکھ رہا ہے کہ گلف کنٹریز میں بھی یوگ کو لے کر کے لوگوں کے بیچ کریس کافی بڑھڑا ہے اب آپ کو اپنی وزٹ بڑھانی پڑے گی اور یہ ایک بہت اچھا سنکیت اب یہاں سعودی عربیہ میں ایک آدرش جیون آدرش ایک مریادیت ڈسپلینڈ لائف کیسے ہوتی ہے اس کے لئے رام جی کا چریتر پڑھایا جا رہا ہے یوگ کروائے جا رہا ہے کہ بھئی یوگ کرو کیونکہ یہاں کے لوگوں کو بھی بی پی ہو رہا ہے میرے بھائی شوگر ہو رہا ہے موٹا پا ہو رہا ہے اور ریڈ کی پروبلم ہو رہی ہے لوگوں کو لیور کینڈے کی پروبلم ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ پھر ہے یہاں سے لوگ اپنے انڈیا میں ہی آ کر کے جہاں ایم سے لے کر کے میدانتہ سے لے کر کے اور اپولو سے لے کر کے ان ہسپیٹلوں کے اندر پھر اپنا علاج کرواتے ہیں اس سے سرکار کے اوپر بوز بھی بڑھ رہا ہے تو دیکھو یوگ آئر وید یہاں کے بھی جو پرانی چکت سا پدھتی ہے وہ یونانی ہے اور پرکرتی یہ تو ساجی سنسکرتی ہے نا پرکرتی پر کوئی پیٹنٹ ہے بھارت کا پرکرتی یہی میں تو کہتا ہوں ویشو کی ساجی سنسکرتی ہے تو ہم پرکرتی کے اور لوٹیں اپنے جڑوں کے اور لوٹیں جڑوں سے جڑے اپنے بڑوں سے پروبجوں کے پتھ سے جڑے مہا جنو یہ نگتہ سپن تھا تو یہ وہاں جروری ہے نہیں تو یہ بی پی یہ شوگر یہ سٹریس پھر نید اڑ گئی لوگوں کی نید اڑا مورک کی نین نہیں آتی ہے تو جو یوگ کے مارک پر نہ چلیں گے تو یہ بڑا ہوا بی پی بڑا ہوا شوگر بڑا ہوا سٹریس یہی ہماری زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے اس لیے جب میں نے شروع کیا تھا تب یہاں تھوڑا اندھیرا سا تھا میں نے کہاں آپ ڈیڑھ گھنٹا ہم سے آگے ہیں تو اس لیے تھوڑا دیر سے ہم سوریہ ادھے ہوا لیکن اب سوریہ ادھے کے ساتھ ہمارے جیون کا بھاگیا ادھے بھی ہو تو جیسے چاروں طرف ایک بھوتکتہ ہمارے بھوتک بکاس کا نشید نہیں کیا گیا ہے چاروں طرف اس بھوتکتہ کی یہاں دیکھو نیچے یہاں بہت اچھی مزید بھی ہے یہ دیکھو یہ ہمارا بھالک دکھا رہا ہے بہت اچھی مزید بھی ہے مانے بھوتکتہ کی اس چکاچوند میں ہم اپنے ادھیاتم سے اپنے جڑوں سے اپنے روٹ سے جڑے رہے ہیں منڈوک آسن اور یہ پون مکتہ میں روز لوگ اس سے کہنا دیتا ہوں کیونکہ اس سے بی پی نہیں ہوگا شگر نہیں ہوگا سٹریس نہیں ہوگا یہ منڈوک آسن پون مکتہ اور مرکت آسن یہ تو سب کو روز کر لینا چاہیے اور بی پی کے لیے مکتاوٹی بی پی گرٹ شگر کے لیے مدوناشنی مدوگریت سٹریس کے لیے ایک میدھا مٹی یہ اپنی یوگ آئروید کو جیون شہلی بنا لیں گے تو پھر سوامی جی جو حسین نے بات کہی پورے لفڑے میں پچڑے میں آپ پسنے سے بچ جائیں گے پوجا اس سے پہلے اگلا وشہلے میں اسی میں ایک بات جوننا چاہتی ہوں یوگ کی الگ پورے وشو میں ایسی جگہی ہے کہ خاص پر ویسٹن اور یوروپیون کنٹریز کے ہم بات کریں تو وہاں جب بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں سکول میں تو سامو کلاسز چلتی ہیں ان طرح کی کلاسز میں بھی یوگ کو ایک سبجیکٹ کی طور پر انٹریڈیوز کیا گیا ہے بچے آپٹ کر سکتے ہیں چن سکتے ہیں یوگ کے کلاس اٹین کرنا مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بڑی اپلبدی ہے یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی پوری دنیا یوگ ملک شکشہ یوگ ملک چکتصہ ہر کشتر میں یوگ تتو یوگ ہمارا آدھار بھو تتو ہے جب چکشہ میں چکتصہ میں ہماری ملٹی میں ہماری فورسز میں ہمارے ویدھائی کا نیای پالی اور میڈیا میں اب آج نائن پرسنٹ لگ بگ لگ بگ انڈیا ٹی وی کے سارے ہمارے یوگی یوڈھا پترکار وہ اپنے پترکاری تا دھرم کے ساتھ اپنے سوہ دھرم اپنے شریر دھرم اندیر دھرم منہ دھرم آتما دھرم ادھیاتما دھرم کو آدھار بنا کر کے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہماری زدگی پہنچ سکم ہو جاتی ہے ہمارے کاریوں کو ہم کشلتہ پورا کر پاتے ہیں اسی کو شریمت بھگوت گیتہ میں کہا ہے یوگاہ کارماسو کو شنم اس لیے اب یوگ مولک ادھیوگ اب یوگ مولک سنسکرتی مولک سمردھی نبرتی مولک پرفرتی اور یہ پرارتنا مولک پرشارت اور اس سے بڑے بڑے یہ سامراج کھڑے ہوں گے لیکن اس کے بیچ میں ہم نہیں لڑکھڑائیں گے تو یہ بہت جاروری ہے اور اس میں ایڈیا ٹیوی نے بھی ایک بڑی بھومی کا نبھائی ہے جب میں تین کشک میں کر رہا تھا وہ پچھلے تین چار سال میں اور رانشٹ اور ورشے بھی آ پی ہو رہے ہیں انڈیا ٹیوی کھالی بھارت ہی نہیں اب تو ڈیجیٹل میڈیا کے مادیم سے پوری دنیا کے پوری دو سو دیسوں تک یہ یوگ کی الگ جگتی ہے مجھ سے روج لوگ ملتے ہیں پورے ورلڈ سے انرائیز آتے ہیں فورنرز آتے کہتے ہیں we are we are watching your son انڈیا ٹیوی ہم کو یہ یہ لاب ہوا ہے تو یہ بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ یوگ اس پوری 21 ستابدی کا سب سے بڑا سادھن ہے لوگوں کی زندگی کو سگم بنانے کا اپنے آپ کو روگوں سے بچا کر سبتکار سے جو آپ کی وجہ سے ہی ممکن آج ہو پایا ہے سوامی جی بری آدتوں کا یہ حال ہے کہ ساٹھ فیصد یوبہ زیادہ تر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اس کا موٹاپا کینسر شگر جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے اور موٹاپا تو اپنے آپ میں 100 بیماری کی جڑ ہے سوامی جی تو اب ذرا وزن گھٹانے کے لیے بھی ایک سیشن کروا دیجئے تو دیکھو جب اب بیچ میں آپ اور اسے پرابچن دے رہے تھے پرابچن نہیں دے رہے تھے تھوڑا بیچ بیچ میں لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے اس سمائے ہم نے یہ تین اب بھیان سے ایک مول روپ سے بتائے یہ ایک ایک پیر سے بتا دیتے پیر دونوں پیروں سے بھی کر سکتے ایسے اردھال آسل پیر پاد ایسے 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 بھر وائز ایلٹی وائز اور رام رام اس سے تھائی بٹک سکتنے جلدی آلکے ہو جاتے کسی کسی کے تو ای اتنے موٹے موٹے پیر ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے تو کسی کے تو پچیس پچیس پچاس پچاس کے لوگ کے بٹک سے ہلتے ہیں تب یہ اردھالاسن پاد عورت آسن ویچ ایک ایک پیرس کر پائیں گے دونوں پیروں سے کرنا تو ان کے لئے مسکل اور ناممکل سا ہو جائے گا اس لئے جو دونوں سے نہ کر پائیں اردھالاسن پاد عورت آسن اور ویچ ایک ایک پیرس کر لیں اور یہ تین ابھیاس تو سیدھے جتنا کر پائیں فیسیکل ایک 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 بڑی زبردست ویٹ کو کم کرنے کو لئے ویٹ کی کم کرنے کے لئے ایک رام بان اپائے بتا دیتا گرم پانی پیئے نماغ میٹھا اور اناس تھوڑی دن کے لئے بند کر دیں جب آپ حریدوار سے ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے آشرم کے بچے وہاں پر عبیاس کرتے ہیں بہت شاندار عبیاس کرتے ہیں لیکن یہ تصویریں آرہی مہا سے مکہ تصویریں جہاں پر چیمپنشپ یوگا چیمپنشپ ہوا یہاں بھی بچے بہت اچھا یوگ کر رہے ہیں ایک سے کٹھن آسنگ کر رہے ہیں فلیکزبیلٹی کے نام پر شکر رہے ہیں دھنیواد ابھیلند ان سب بچوں کا یہ دیکھو یہ ایک نئے یوگ میں نئے یوگ میں یوگ کا یہ جو گوراو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں لگ رہا ہے ایک طرف پوری دنیا کی چکا چوند دیکھو اوپر چاند کے نیچے سے آوائی جا رہا ہے اب چاروں طرف کے نظارے ہاں بھی دیکھتے ہی بن رہے ہیں چاند کے نیچے آوائی جا اور اس آوائی جا کے نیچے یہ گگن چنبی عمارتیں اور ان گگن چنبی عمارتوں کے بیچ میں میں یہاں تاز ہوتل ہے تو جسے کی بیماریوں کے ٹیوریزم سے ہم لوگوں کو بچا سکے ٹیور سے تو ہنن کا لے لو جی اس سے بڑی اور کیا ہوگا تو یہ ڈوی سیٹی کا پورا پیکیج بھی بتا دیا اور یوگ کا جو پورا گورو ہے نا یہ بڑا چبردست ہے اور ڈوی سیٹی کا پورا پیکیج بھی بتا دیا اور میدو حرمتی اور دھن ارک سبح سبح اور بیٹ ہو اور یہ اپیاس کیا چبردست ہے صاحب اب ایسے کر لیں گے جو لوگ نے مجھے تین سال پہلے دیکھا تھا وہ کہتے سوامی جی ارے آپ کی کمر تو ویسی کی ویسی ہے اور میں نے کہ تمہارے بولا ہماری کمر تو کمر بن گئی چلی وزن کیسے قابو میں رکھنا سوامی جی آپ نے اس کا سیشن کروا دیا ڈیابیٹیز بھی ہمارے یوہوں کو بڑا پریشان کر رہے اس کے ویجے سے ہٹیاں کمزور ہو رہی ہیں تو شگر کی بیماری ینگ ایج میں اٹیک نہ کرے اور جن پر اٹیک ہو چکا ہے وہ خود کو کیسے بچائے شگر کو بیلنس کیسے رکھا جی تو پوان مکتاسن اور منڈو کاسن تو میں نے پہلے بتا دیا تھا تو اب بہت ایف 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 بتاتا ہوں پدما سن میں بیٹھ جائیں جو ینگ ہی جوالے ہو تو پدما سن میں بیٹھ سکتے بھائیں ہاتھ میں چھوڑ اور سواس باہر چھوڑ کے ایسے آگے چھو کر کے تھوڑی جمین پر ٹکا دیں اور ایسے دیکھیں ایسے اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا مدو ناشنے اور ایمینو گریٹ کھالی پیٹ اور کھیرہ کرے لیں ٹمٹر کے جوس کے ساتھ لے لیں مدو ناشنی کھانے کے بعد اس سے کتنا ہی پین کی آج دیمیز ہوا اس کے بیٹا سیس ڈی جرنیٹ ہوئے پین کی آج کے سیس ری جو ہو جاتے ہیں ایمینو گریٹ اور مدو ناشنے سے کھرہ کرے ٹمٹر کا دوسر پیلاتے ہیں اپنا شریر ایک ویجیتہ ہے یو دھائے شریر کے ایک سیل ٹیشو اورگن اس سے بنا ہوا پورا یہ پنچہ تبکہ تانہ بانا منڈو کاسن یو کا مدھر آسن اور ساتھ میں اب دیکھو وکرا آسن اور جو اردمت سندر آسن کر سکے تو پھر بھا دی کیا ہے پین کیا جو ہم ریجو نیٹ کر دیتے اور یہ نیا کونس ہے یہ نیو ریسرچ نیویشن نیو سائنس دی جرنیٹ وے بین کیا کی سائز کو ریجو نیٹ کر لیتے ہم دی جرنیٹ وے لیور کی سائز کو لیو گریٹ دی جرنیٹ وے کیدنی کی سائز کو رین گریٹ دی جرنیٹ وے بین کی سائز کو میمور گریٹ میدھا اوٹی سائز دی جرنیٹ وے تھائر ایڈ کی شریف کے سوک شم دھراتل سے لے کر پورے عصد پر پورے عصد پر اس کا اثر دیکھا تو یہ عرد مط سندر آسن اور یہ ہو سکے تی وقت جہا کر لیں وقت راسن تو کریے لیتے ایک پر موڑا دوسرا پر اس کے باہر کیوں رکھا اور ایسے یہ کیا ہے یہ کرنا ہی چاہیا کتنا اپرتی مہین سب ایسے 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 تو یہ کر لیا تو پھر کہاں شوگر کی بیواری رہے گی شوگر اور شوگر کے سارے کمپی کیسنس آنکھیں بھی ٹھیک رہے گی اب اس کے لیے دو پرنائم بھی ضروری ہیں ایک کا نام ہے کپال ریٹینو پی کپال بھاتی سے نیروپی تی نیروپی اور تمام ترہ کے جو کمپلیکی سوٹے ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے تو ہم ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز کے کمپلیکی سوٹے کرتے اور جو میٹ فورمین اور انسلین نہیں کر پاتا وہ کاری یوگ آئروید کرتا یہ بڑی بات ہے تو یوگ آئروید ایڈوانس ہے موڈن میڈیوانس سائنس سے بھی یہ ہم نے بیجانک انساندھان کے ساتھ پرمانک دیا میرے بھائی حسین جی میری بہن جوکسنا جی اور اس لیے پوزا جی اب لوگ اپنے پوزا پاتھ کے ساتھ یوگ کو بھی اپنی جیون کا حصہ بنا چکے بنا چکے سوامی جی ڈائیبوٹیز کے باد یواؤں کی سیحت کے لیے جو اگلی بیماری خطرہ بن رہی ہے وہ ہے ہائی پوزنشن ینگ جنریشن کا خون خوب عبال مارتا ہے بڑی جلدی گستہ آجاتا ہے اور اس سے بھی ہائی بیپی کی پریشانی ہوتی ہے تو یواؤں کا گصہ شانت کیسے رہے جو خون میں بار 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 آجاتا چھوٹی باتوں کو لے وہ آئے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تاک ہائی پوزنشن کے شکار سوامی جی پیشن پیشن آسان جو بتا دی ہم نے مرکٹ آسان شو آسان یوگ ندرہ بھو جنگ آسان کریں اور ساتھ میں شیط نی یہ پانچ سات بار سے شروع کر پانچ منٹ کر سکتے پت بڑھنے سے اینگر بڑھنے سے آپا کھونے سے دھیرت کھونے سے بی پی بڑھتا سیتھ سیتھ کاری اور انلوم ملوم کے ساتھ بھرام ریود گیت یہ بی پی کو نورم لائز کرتے بی پی بڑھتا کئی بار کنی فونسن گٹ پڑ ہونے سے اس کے لئے گوکرو کا پانی رینو گریٹ ابھی میں بول رہا اور جو کا دلیہ اوٹس کا دلیہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہائی بی پی کے لئے اور ہائی بی پی کولیسٹرول بڑھنے سے بہتا ہم بتا دی ہیں موٹھا پا بڑھنے سے بھی ہوتا ہائی بی پی نید پوری نانے سے ساتھ ساتھ ساسوں پر دھیان کرے مہم رتن جی کا دھیان کرنے سے بی پی نور رائز ہو گئے نیند بھی اچھے آئے گی جن کو نیند پوری اچھے نہیں بڑھا ہو بڑھا دی دیکھو یہ کئی دن ہوگی بتائیو بار ریپیٹ کر دیتا ایک منٹ کے اندر یہ بی پی 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 رنگ پی پی چھوٹے انگلی کے پاس انگلی انامی کا اور انگوٹھا اس کے ایسے ڈوپ کا پی جن کو شگر ہو یہاں سے دبائیں پائیں ہاتھ میں ریکھا کے نیچے چھوٹے انگلی کے نیچے یہ ریکھا نیچے لیچے لیچے جی یہ پی انکی آج کا پوائنٹ یہ پھر کرنے کا پوائنٹ کسی بکان سے کرنے کی دکت ہے کان کا پوائنٹ یہ پیٹ کا اور یہ گلے تھائرائیڈ کا پوائنٹ ہے یہ بواسیر کا پوائنٹ ہے انفرٹیلیٹی کے لیے ہم لیلیز کو 37 صدا پورشوں کو یوہ نام ریت بھی دیتے اور یہ پوائنٹ ایسے دبا لیتے ہیں اس لئے پورشہ ہاتھ میں کڑا اور مات چھوڑیاں پہنٹ ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا ویکیان اکلاب ہوتا ہے اور کسی کو کمر میں درد ہو تو یہاں سے دبا لیں کسی کو یہ پورا نابی کے چاروں اور اپدرہ ہو رکھا ہے تو ادھر اور بار بار الٹی ہوتی چھوٹے پوائنٹ ہے یہ پیچھے کی چینل سارے دردوں کے لئے ہیں اور ایک بار زب سے ایسے تالی وزا لیتے ہیں تو سارے ایکو پریشر کے پوائنٹ دب جاتے اس لئے کو والی گاتے تو بھی تالی وزا جاتے تالی وزا تالی اور ایک بار سوی ٹھیک آگا کر ایسے سٹے ہائپی پیچھے سرا خیفر زندگی میں تو یہ ہائپرٹینشن ہوگا ہی نہیں کہیں کہاں ہائپرٹینشن کہاں سٹریس کہاں انجائیٹی قدرت نے کتنی اچھی چیزیں دھم کو دیا لوٹے واپس مکتاوٹی میدہ اوٹی سوامی جی چونکہ آج آپ دبائی میں ہیں اس لئے آج آپ کو کڑھائی اور کرچل اور چولے چوکے سے آج آپ کچھ اٹی ہے میں کل کے کائرکرم کے بارے میں درشو کو بتا دیتا ہوں کل کیا خاص ہونے والا ہے دیش میں کینسر کی بہتی رفتار یوگ آئیروید میں کیا ہے اپچار سائلنٹ کلر سے کس کو خطرہ نیچرل طریقے سے علاج کتنا پک ورلڈ کینسر ڈے پر یوگ تھیرپی بینہ کیمو کیا بچے کی زندگی تو کل صبح 7 بچ 56 منٹ سے پہلے ہی انڈیا ٹیوی لگا لیجیگا اور یوگا بھیاس کے ساتھ ساتھ کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے سے لے کر کے اس کی انٹری پر بیریئر لگانے سے لے کر کے اور اگر کسی کو ہو گیا ہے تو اسے کیسے بچانا ہے یہ سب کچھ سوامی جی سے جانے گا سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے تو بہت بہت پر نام آپ کو بہت بہت شکریہ سوامی جی